موسیقی آپ اگر بھگوان کی وانی کو جانتے ہیں اگر آپ عشوریہ چرچہ کی بات کر رہے ہیں اگر آپ وید کو جانتے ہیں اگر آپ گیتہ کو جانتے ہیں تو گیتہ میں ساکشاد برم کہہ رہا ہے تو ہم اپنا کرم فل بھوگ رہے ہیں پھر ہم کسی کو دوش کیسے دے سکتے ہیں ہم کسی کو بھلا برا کیسے کہہ سکتے ہیں اور اگر کہہ رہے ہیں تو ہم سے بڑا کوئی مرک نہیں ہے کیونکہ اگر ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں تو سمویر ڈاؤن ڈا لائن ہم اپنے آپ کو ہی پریشان کر رہے ہیں اپنی ارجہ کو ہی ہم ختم کر رہے ہیں میلا کر رہے ہیں بیکار کر رہے ہیں دھیان رکھئے گا اس بات کو آپ مالی جی کوئی ایک وقتی سامنے رہتا ہے بڑا دشت ہے ایک اگزیمپل دے رہا ہوں بڑا دشت ہے انسان کو انسان نہیں سمجھتا اور پوری کلونی کے لوگ اس کی برائی کریں اور کیا برائی کریں اتنا بیکار آدمی ہے پھر بھی دیکھو کیا دھنون سب آ رہا ہے اس کے پاس گاڑیاں بدل رہا ہے مکان یہ ہے وہ پلانہ ڈھنکہ سب کر رہا ہے اور پوری کلونی اس کی برائی کر رہی ہے مالا میں پوری کلونی کیا کر رہی ہے ارے ماتا جی شانت ہو جاؤ تو پوری کلونی کیا کر رہی ہے اس کی برائی نہیں کر رہی اس کو پرنی آتما بنا رہی ہے کیونکہ ہم جب کسی کی برائی کرتے ہیں تو یہ جو ایریا ہے ہمارا شکھا چیتر یہاں سے وہ ترنگیں نکلتی ہیں اور کنیکٹ کرتی ہیں اس وقتی سے جس کی ہم برائی کر رہے ہیں جب یہاں کا یہ اورہ جب اس سے کنیکٹ ہوگا تو جس کی آپ چرچہ کر رہے ہیں وہ وہاں سے سکھ کرے گا کھچے گا اور یہاں سے ہمارے اندر انٹر کرے گا تو اس کا تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے پوری دنیا اس کے بارے میں سوچ رہی ہے تو اس کا کیا بگڑے گا وہ تو بلی بنے گا اور پریشان کون آپ بڑا سیدھا سدھانت ہے جیون میں دھیان رکھنا جو وقتی کبھی کسی کی برائی نہیں کرتا جو سب سے پریم سدبھاو رکھتا ہے آپ اس کو دیکھئے اور کوئی وقتی آپ کے سمپرک میں ایسا ہو جس کا کام ہی کھڑے ہوتے سے ہی شروع ہو جانا ہے کبھی اس کے گھر میں جا کے دیکھنا کبھی آپ کو سکھ نہیں ملے گا عشوری نہیں ملے گا جو لوگ دوسروں کی برائیاں کرنے میں اپنا سمیں گجارتے ہیں ان کے گھر میں شانتی نہیں ملے گی ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں ملیں گے ان کے آپس میں لڑائیاں مہت ہوں گے ان کے گھر میں نیگٹیو انرڈی بہت ہوں گے کیونکہ وہ دنیا برکا کچھرا اپنے گھر میں لارہے ہیں یہ سیدھا صدحانت ہے